السلام علیکم میں ہوں سادیہ آپ کی دوست اور آج میں نے کہا بہت زیادہ جو ایک ہمیں مسئلہ لوگوں کا آتا ہے وہ ہے اولاد کے حوالے سے اور لوگ اولاد کرنا ہونے کا بہت زیادہ کمپلینز آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اولاد کی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نعمت سے ماہر محروم نہ رکھے کچھ ایسے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اور وہ ان کی قدر نہیں کرتے جیسے میں نے اپنے پیشلے ایک واقعے کا بھی ذکر کیا جنت کا کہ اللہ نے تھی پیاری بیٹی رحمت کی شکل میں دی اور اتنا ظلم کمایا اس کے باپ نے برحال اولاد ہو نیک ہو اور زندگی والی ہو اور دیکھئے میں دیکھتی ہوں ایک تو اکثر دو چیزیں جو مسائل آتے ہیں ان میں مجھے سننے کو ملتی ہیں کہ اکثر لوگ اپنا میڈیکل چیک اپ نہیں کرواتے اور اگر کرواتے بھی ہیں تو بی بی کا کرواتے ہیں اپنا نہیں کرواتے دیکھئے یہ کمی صرف عورت میں نہیں مرد میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایگو پہ ہرڈ کرنے والی چیز نہیں ہے چھوٹی مٹی کمزوریاں پرابلمز تو ہی بیماری ہے نا ایک تکلیف کی طرح ہو سکتا وہ کسی مرد کو بھی ہو سکتی کسی عورت کو بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کسی کی مردانگی میں کمی پیشی نہیں آتی ہے آپ مرد ہیں آپ کی شان انا ہے تو وہ اس چیز میں زیادہ ہے کہ اگر ایک کمی کتاہی ہے تو آپ اس کو سمجھ لیں اور اگر آپ کی بیوی میں نہیں ہے اور آپ میں ہے تو آپ ڈاکٹر سے معاینہ کر آکے اس میں بہتری لا سکتے ہیں اب سب چیزیں چھوٹے مٹے ایشیوز قابل علاج ہیں اس میں ایسا کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شنمندگی کی بات ہے نہ ہی مردانگی مردانگی یہ نہیں ہے کہ آپ تو عورت کو دو چماتے لگا کے اور اس کو اپنی بات منوا کے کہیں کہ میں بڑا مرد ہوں اس میں ہے کہ آپ اس کے حقوق کا خیال رکھیں آپ اپنی بیگم کے کام کرتا تھکاوہ دیکھیں تو اس کا ہاتھ بٹا لیں اگر وہ آپ کے پاؤں دباتی ہی آئے کبھی وہ تھکی ہوئی ہے تو آپ بھی اس کے کندے دبا لیں یقین معنی حقیقی مرد یہ ہے اور اثر مردانگی یہ ہے کہ آپ اپنے غصے پر قابو پا لیں آپ کھانا ایک وقت آپ کے پسند کا نہ بھی ہو مزے کا نہ بھی بنا ہو تو سبر کر کے شکر کر کے کھا کے بیوی کو تھپکی دے دیں چلو نیکس پرم تو مجھ سے بھی اچھا بنا سکتی ہو یہ وہ گیسچر ہیں جو زندگی میں خوشیاں لاتے ہیں پیار لاتے ہیں اور نفرتوں کے دروازے بند کرتے ہیں خدارہ ان رشتوں میں یہ چیزیں سمجھنے کی عشق ضرورت ہے اب اولاد کی بات کر رہے ہیں اولاد کے لیے میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ دونوں اگر اللہ نہ کرے نہیں ہوتا تو دونوں اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ ٹیسٹ اور تمام چیزیں کروانے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا جو سب سے زیادہ افیکٹیو احصر وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سورہ محمد کی تلاوت صبح میں لازمی کیجئے اور اس نیت سے کیجئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیجئے ذات پاک کے صدقے جو ہے تو ہمیں اس نعمت سے زندگی والی جب ہی اولاد کے لیے دعا مانگیں نیک بخت صالحہ زندگی والی اور پوری نارمل جو ہے جس آپ کسی کمی اور خامی کے بغیر اور وہ آپ کے لیے ایسی ہو جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے تو صالحہ دعا نیک اور صالحہ اولاد کی دعا مانگیں آپ انشاء اللہ تعالی دیکھیں گے کہ اللہ تعالی آپ کی یہ خواہش کیسے پوری کرتا اور اگر آپ نے چہرے پہ حسن لانا ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ آپ حسین لگیں تو اس کے لیے سورہ یوسف آپ اس کی تلاوت کریں اور یہ کام صبح صویرے کرنے کے ہوتے ہیں اور اس کو پانی میں دم کر کے پانی پی لیں اور ایک چھٹا چہرے پہ اچھے صحیح مال لیں جیسے آپ کوئی مویسچرائزر چہرے پہ یوز کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے چہرے پہ رونک بھی آ جائے گی خوبصورت بھی ہو جائے گا لیکن اصل چہرے کی خوبصورتی لانی ہے دلوں کو صاف کرنا جب آپ کا بل صاف ہوتا ہے آپ کے چہرے پہ اس کی روشنی آتی ہے لوگوں سے محبت کریں جو سچے دل سے دعائیں ملتی ہیں تو چہرے کی رونک کہیں نہیں جاتی اور خوراک کا خیال بھی رکھیں مرش مسالے تیز اور آئیلی چیزوں سے پرہیز کریں سادہ خوراک کھائیں پھل کھائیں سبزیاں کھائیں اور آئیل اور نمک مرش کا استعمال اگر کم کریں گے اور پانی زیادہ پییں گے تو ہم ہر پہلو کو دیکھیں نا میڈیکلی بھی جو ڈائیٹ کے حوالے سے بھی ریلیجیس لی بھی اور ایمانی بھی اور انسانی بھی تمام پہلووں کو نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے چہرے کی چمک آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو کوئی نہیں چھپا پائے گا بہت شکریہ